دنیا میں یہ بڑی بات کی جاتی ہے کہ دنیا میں خالص کیا ملتا ہے آج کل دیکھے تو بڑی مشکل سے کوئی چیز خالص ملے دودھ میں ملاوٹ، مرچو میں ملاوٹ، مٹھائی میں ملاوٹ ہوتی ہے اور دوائیاں جو مریض کو کھلائی جاتی ہیں اس میں ملاوٹ ہوتی ہے تقریباً گوشت ہو گیا مٹھی چیزیں ہیں، خوراک ہے، آٹا ہے گندم ہے، ساری چیزوں میں ملاوٹ اب تو حالت یہ ہو چکی ہے کہ جو پھل ہوتے ہیں ان کو بھی رنگ کیا جا رہا ہے رنگ کر کے ریڈ بنا دیتے ہیں، لال بنا دیتے ہیں اور پیسہ کمایا جاتا ہے لیکن اگر غور سے دیکھے دنیا میں خالص کیا چیز ہے اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت ہے بندے کے ساتھ اللہ کی محبت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت امتی کے لیے تو بالکل فینل ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن اس دنیا میں اس جہاں میں، اس روح زمین پر سب سے جو زیادہ خالص چیز ہے وہ ماں کا پیار ہے ماں کا جو پیار ہے یہ بہت ہی خالص ہے اس میں ملاوٹ نہیں ہے ملاوٹ ہے تو پھر ماں نہیں ہے ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ ماں ہو اور اس کے پیار میں اخلاص نہ ہو مخلص نہ ہو اولاد کے لیے کیوں وہ ساری رات بیدار رہتی ہے جاگتی ہے کھانا نہیں کھاتی بیوی بھی تو سوئی ہوتی ہے اولاد بھی تو ہوتی ہے بہن بھئی بھی تو ہوتے ہیں انہیں نید آ جاتی ہے اور ماں کو نہیں آتی کیونکہ اس کے دل میں اللہ نے محبت ڈالی ہے اللہ نے پیار رکھا ہے تو ماں کی محبت بڑی خالص ہے تو ہم لوگ یہ بھول گئے ہیں ہم کہتے ہیں فلان دوست خالص ہے مخلص ہے فلان ٹھیکے ہوں گے مخلص لیکن ماں سے بڑھ کر کوئی خالص اور مخلص نہیں ہو سکتا پوری روح زمین پر دنیا کے جس ملک میں جس علاقے میں جائیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مارا مال کیا ہے اور اس لیے تو فرمایا ہے کہ جنت آپ کے ماں کی قدموں کے نیچے ہے ماں بستر مرگ پر ہو ماں ہسپتال میں ہو ماں جو ہے بیمار ہو لیکن فکر زیادہ اولاد کی ہوتی ہے بیمار ہوتی ہے اپنی بیماری کی فکر نہیں ہے بیٹیوں کی فکر ہوتی ہے ان کا کیا بنے گا اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے ایک عزیز بتا رہے تھے کہ ہمارے ایک دوست ہیں ان کی والدہ کافی بیمار ہو گئی تو اس کا جوان بیٹا تھا فوراں وہ ایمبولینس لائیا اور اپنی ماں کو جو ہسپتال میں اس نے منتقل کر دیا جب دیکھا کہ ماں کافی بیمار ہے ہسپتال پہنچ گئی تو امرجنسی میں اسے ایک وارڈ میں داخل کر دیا گیا تو ماں بے ہوش تھی ڈاکٹروں نے دیکھ لیا کہ حالت بگڑی ہوئی ہے بچہ بھی ساتھ تھا تو ماں کو تھوڑی دیر کے لیے ہوش آئی تو آنکھ کھولی تو سامنے ڈاکٹر تھا تو ماں نے ایک جملہ بولا جو انسان یہ سن کے ترپ اٹھتی ہے تو ماں نے موت اور زندگی کی کشب کشب میں ہے بستر مرگ پر پڑی ہے علالت کا بستر ہے اور ہسپتال کا وارڈ ہے کہنے لگی ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی سستہ ٹیکہ لگانا میرے بیٹے کی جیب خالی ہے اس کے پاس پیسے نہیں اپنی بیماری اپنی تکلیف اپنا غم بھول گئی کہا کہ میرا بیٹا غریب ہے اس کی جیب خالی ہے مجھے لایا تو ہے لیکن کوئی سستہ ٹیکہ لگا دے تو ماں کا جو پیار ہے یہ بڑا خالص ہے اس کی اندر بڑا اخلاص ہے ہر چیز میں ملاوٹ ہو سکتی ہے لیکن اس میں ملاوٹ نہیں ہے لیکن ہم نے قدردانی نہیں کی قدر کو پہچانا نہیں ہے ہم روز جو ہے آگے بولتے ہیں باتیں کرتے ہیں اگنور کرتے ہیں بے عدبی اور گستاخی کی حد تک پہنچ جاتے ہیں خدا رہا اگر اللہ تعالی نے آپ کو یہ نعمت بخشی ہے آپ کی ماں زندہ ہے خسن سلوک سے پیش ہے عدب اور احترام سے پیش ہے اگر مر گئی ہیں تو ان کے لئے بخشش کی دعا مانگیں ہر نماز کے بعد ان کے لئے استغفار کریں ہر جمعہ والے دن ان کی قبر پر جا کر صورت یاسین پڑھیں ان کی روح خوش ہوگی اور جن پر والدین خوش اور راضی ہوتے ہیں عرشوں کا رب بھی اس پر راضی ہوتا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ جو روز اپنے ماں باپ کے لئے دعا کرتا ہے اللہ اس کی روزی میں برکتیں عطا فرماتا ہے رزق میں فراوانی ملتی ہے کوئی شادگی ہو جاتی ہے لیکن ہم بہت سارے وضائف بہت ساری چیزیں اور بہت سارے عامال تو کرتے ہیں اور یہ عمل جو خاص عمل ہے اور اخلاص والا اور مخلص عمل ہے ہم نے اس کو ترک کر دیا ہے تو یہ بڑی خالص چیز ہے اس کی عزت کریں اور اس کی قدر کو پہچانیں دنیا اور آخرت میں بہتری آ سکتی ہے بہتری آ سکتی ہے جو ہلا سکتی ہے جو ہلا سکتی ہے بہتو آلیا جو ہم سارے جو روزی میں بھنا جو روزی میں ایک دکتا ہے موسیقی